بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ٹاپک ہے جی آثارٹیز آفیشلز میمبرز اینڈ ریزولوشن اور سب سے پہلا ٹاپک ہے دا کمیشن لفظ آثارٹیز کی وضاحت کر دوں پہلے میں کمپنیز کو کس قسم کی آثارٹیز سے واسطہ پڑھتا ہے تو گورنمنٹ کی خاص طور پر تو ان میں لو سب سے پہلا نام ہے ہائیرارکی کی لحاظ سے ترتیب کے سیکونس کے لحاظ سے وہ ہے سی سی پی سیکیورٹیز ان ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جسے ہم ون ورڈ میں کمیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں تو جو ڈیفنیشن کامپنیز ایکٹ میں دی گئی ہے کمیشن کی وہ کچھ اس طرح ہے کہ کمیشن سے مراد سیکیورٹیز ان ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے کمیشن آف پاکستان ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون یعنی یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے کا قیام قانون کے تحت عمل میں لیا گیا اور اس قانون کا نام ہے سیکیورٹیزن ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون ٹھیک ہے جی تو یہ جو ایسی سی پی ہے یہ ایک ایکٹ کے تحت وجود ملایا گیا جس ایکٹ کا نام میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا البتہ ایکٹ تو بنا تھا نائنٹین نائنٹی سیون میں لیکن یہ ادارہ اپریشنلائز ہوا تھا اس نے کام شروع کیا تھا فعال ہوا تھا 1 جینری نائنٹین نائنٹین نائن کو اور اصل میں ایسی سی پی سے جو پہلے ادارہ تھا اس کا نام تھا کورپریٹ لاؤ آثورٹی جو کہ کمپنیز کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پہلے جو باڈی تھی جو پہلے ادارہ تھا اس کا نام تھا کورپریٹ لاؤ آثورٹی سی ایل اے اب ایسی سی پی کو بہت سے اختیارات دیے گئے ہیں یہ ایک اٹانومس ادارہ ہے اٹانومس اٹانومس مطلب انڈیپینڈنٹ خود مختار ٹھیک ہے یہ خود مختار ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اٹانومس ادارہ ہے اور اسے بہت سی آپریشنل ایڈنیسٹریٹیو اور فائننشل معاملات کے اندر اسے انڈیپینڈنس ہے آزادی خود مختاری ہے اٹانومی ہے آفسز کہاں کہاں پہ ہیں جی سی سی پی کے تو ہیڈ اف جو سی سی پی کا ہیڈ آفس ہے وہ تو ہے اسلامباد میں ٹھیک ہے لیکن اسلامباد میں اس کا ہیڈ آفس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے آٹھ ریجنل آفسز بھی ہیں اور یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے بھولنے نہیں ہیں یہ جو اسے سی پی کے آٹھ ریجنل آفسز ہیں انہیں کامپنی ریجسٹریشن آفسز کہتے ہیں سی آر اوز پلیز دو ریمیمبر ٹھیک ہے جو ایٹ ریجنل آفسز ہیں اسے سی پی کے انہیں کیا کہتے ہیں کامپنی ریجسٹریشن آفسز اور وہ آٹھ کہاں کہاں ہیں ان آٹھ میں سے ایک ہے اسلامباد میں چار ہیں پروینشل کیپٹلز میں مطلب لاہور کراچی کوئٹا پشاور باقی رہ گیا تین تو تین جو ہیں وہ اور میجر شٹیز میں ہیں جن میں سے ایک ملتان میں ایک فیصلہ باد میں اور ایک سکھر میں پاورز کیا ہیں جناب کمیشن کی پاورز کیا ہیں اختیارات کیا ہیں کمیشن کے فنکشنز کیا ہیں تو اس میں یاد رکھ لیں کہ جتنے بھی اختیارات قانون نے کامپنیز ایکٹ دوہزار سترہ نے کمیشن کو دیئے ہوئے ہیں تو کمیشن وہ تمام کے تمام اختیارات پاورز ایکسائز کر سکتا ہے اور نہ صرف کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اسے پاورز اختیارات ملے ہوئے ہیں بلکہ جس لاؤ کے تحت اس ای سی پی اسٹیبش ہوا اس لاؤ میں بھی تو اختیارات لکھے ہوئے ہیں تو کمیشن وہ اختیارات بھی استعمال کرتا ہے اور کر سکتا ہے جو کہ اس ای سی پی ایکٹ 1997 میں اختیارات اس کمیشن کو دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے بالکل اوکے گوڈ ٹھیک ہے تو کمپنیز ایکٹ میں بہت سے اختیارات جو ہیں وہ اس ای سی پی کو دے رکھے ہیں اور نہ صرف کمپنیز ایکٹ کے تحت بہت سے اختیارات کمیشن کو ملے ہوئے ہیں بلکہ جو کمپنیز سے ریلیونٹ لاؤز ہیں ادر لاؤز ان کے تحت بھی کافی اختیارات کمیشن کو دیئے گئے ہیں سو بیسکلی کمیشن بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اسے کمپنیز کے افیرز کو ریگلیٹ کرنے کے اختیارات دیئے جا سکیں سو یہ وہ سنٹینس ہے کہ جو بیسکلی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کمیشن کا کام کیا ہے اس جملے کو ہائی لائٹ کر لیجئے کمیشن کے پاس ہیں اب اگر آپ میں سے کوئی کہ کہ صاحب اس کو اور الیبریٹ کر دیں اس جملے کو تو سن لیجئے اب یہاں سے آنورز جیسے ہم آگے بڑھیں گے اپنے سلیویس میں تو آپ ایک چیز نوٹس کیجئے گا آپ ایک چیز جانیں گے آپ ایک چیز پتا چلے گی کہ قدم قدم پہ کمپنیز محتاج ہوتی ہیں کمیشن کی اجازت کی کمیشن کی جانب سے پرمیشن کی تو جیسے جیسے ہم اپنے سلیویس میں آگے پروسیڈ کریں گے ویسے ویسے آپ کو معلوم ہوتا جگہ کہ یہ کام کرنا ہے تو جناب کمیشن سے پروول لیں ریجسٹر آفیس شفٹ کرنا ہے فلان جگہ سے فلان جگہ جس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے تو جناب کمیشن سے پروول لیں جن کے لیے کمپنیز کو چاہیے ہوتی ہیں کمیشن چاہیے ہوتی ہیں کمیشن سے کمیشن پروول کسی دیتی ہیں کمیشن سے تو یہ ہے کمیشن has got powers to regulate the affairs of all the companies اور اس میں کون کون سی کمپنیز شامل کر دی گئی insurance companies banking companies اور دیگر جو کمپنیز ہیں کچھ کے تو یہاں پہ نام منشن کیے کچھ کے نام یہاں منشن نہیں کیے گیا تو تمام قسم کی کمپنیز کے affairs کو regulate کرنے کے اختیارات کمیشن کے پاس موجود ہیں تیرے جناب گورنمنٹ نے بھی اپنے کچھ اختیارات کمپنیز سے متعلق پیڈرل گورنمنٹ نے بھی کمپنیز سے متعلق جو اختیارات ہیں ان میں سے بھی کچھ کمیشن کو دے رکھے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ اختیار تھا فیڈرل گورنمنٹ کا لیکن فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ اختیار کمیشن کو ویسٹ کر دے دے سپورت کر دے فیڈرل گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ اختیارات ویسے ہے تو وفاقی حکومت کا لیکن ہم اس اختیار کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں کمیشن کو اسی طرح قانون بھی مختلف قسم کے اختیارات ایسے سی پی کو دیتا ہے ٹھیک ہے جی اوکی ہوگیا جی تو ایک اتھارٹی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے اب آج ہیں ریجسٹرار کی جان تو ریجسٹرار کی ڈیفنیشن میں یہاں یہ آفیسز لکھے ہوئے ہیں ریجسٹرار ایدیشن ریجسٹرار ایدیشن جوان ریجسٹرار جوان ریجسٹرار دیپٹی ریجسٹرار اسیسٹر ریجسٹرار یہ تو ہرارکی واید لکھے ہوئے ہیں ترتیب سے سیکوئن سے ایمان سچ ادھر آفیسر ایس می بی دیزیگنیت بی بی دی کمیشن پرفارمنگ ڈیوٹیز اینڈ فنکشن اینڈر کامپنیز ایٹ اس کے علاوہ ریجسٹرار کے تعریف میں اور بھی کچھ ایسے آفیسر آ سکتے ہیں جناب جن کو کمیشن نے اختیار تفویز کیا ہو کہ وہ آفیسر ریجسٹرار والے اختیارات استعمال کر سکتا ہے تو اگر کسی افسر کو کمیشن نے کوئی ایسا اختیار دیا ہو تو پھر وہ افسر بھی ریجسٹرار کی تعریف میں ہی سمجھا جائے گا شامل کیا جائے گا ریجسٹرار کی پرابر سے ڈیوٹیز ہیں جیسے کہ لفظ کو پہنے سے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے ریجسٹریشن آف کمپنیز تو ریجسٹریشن آف کمپنیز سے لے کے مختلف قسم کے ڈاکرمنٹ یہ ریجسٹرار ریسیب کرتا ہے کمپنیز سے یہ کہہ رہا ہوں جیسے کمیشن کے بارے میں بھی تھوڑے در پہلے میں نے کہا کہ جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں ہمیں معلوم ہوگا کہ کمپنیز مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے ریجسٹرار سے اجازت لینے کی پابند بھی ہوتی ہیں یا ریجسٹرار کو مختلف قسم کے ڈاکرمنٹ جمع کروانے کی پابند ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو نہ صرف ریجسٹرار کا کام کمپنیز کی ریجسٹریشن ہے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ اپنے سلیبس میں آگے بڑھیں گے تو اسی طرح ریجسٹرار کے اختیارات میں مزید یہ بھی ہے کہ موڈ گیجز اور چارجز کا جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی ریجسٹرار کے پاس موجود ہے اب آپ پوچھیں گے موڈ گیجز اور چارجز کسے کہتے ہیں تو اب ہمارے سلیبس میں یہ چپٹر شامل کر دیا گیا ہے تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا جب انشاءاللہ ہم اس چپٹر پہنچیں گے تو اس کو ہم تفصیل سے دیکھ لیں گے موڈ گیجز اور چارجز تو موڈ گیجز اور چارجز کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ بھی ریجسٹر کے پاس ہوتا ہے اسی طرح روٹین ڈاکومنٹ جو ہیں جیسے میں نے کہا جیسے ریسے ہم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے ان ڈاکومنٹ کی تفصیل ہم جانتے جائیں گے کہ یہ ڈاکومنٹ بھی کمپنی نے ریجسٹر کو فورڈ کرنا ہے اور ریجسٹر نے ریسیب کرنا ہے ان اختیارات کے ساتھ ساتھ ریجسٹر اتنا با اختیار آفیسر ہے کہ یہ کمپنی کے آفیسر کو چاہے کال کر سکتا ہے زاہری سی بات ہے کہ ریجسٹر کمپنی کی افسر کو کیوں کال کرے گا تو اس کی وجہ یہ ہے اور obtaining some information and explanation relating to the affairs of companies اور اسی طرح ریجسٹر کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ کمپنی کے books inspect کر سکتا ہے کمپنی کے records inspect کر سکتا ہے اور اگر کبھی ریجسٹر یہ مناسب سمجھے کہ وہ books یا records اپنے پاس ریٹین کرنے ہیں کچھ عرصہ کے لیے سیز کرنے ہیں تو قانون نے اسے اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنے پاس documents یا records سیز کر سکتا ہے ایک مقرر کردہ عرصے کے لیے لیکن اگر ریجسٹر یہ سمجھتا ہے کہ ان documents کو یا books کو یا records کو اپنے پاس سیز کرنا ضروری ہے کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لیے ٹھیک ہے جی کچھ facts اسے معلوم کرنے تھے ان facts کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کچھ books یا documents یا records کو اپنے پاس ریٹین کرنے تو پھر قانون نے اسے اختیار دیا ہے کہ یہ کچھ عرصے تک لیے ریٹین کر سکتا ہے اب آج officials in a company یہ جو پہلے دو topics ہم نے پڑے ہیں commission اور registrar یہ تو ہو گئی authorities جن سے واسطہ پڑتا ہے کمپنیوں کا اب آجاتے ہیں کمپنی میں بھلا کون کون سے officers ہوتے ہیں تو law نے ڈیفائن کر دیا کہ officer includes any director chief executive chief financial officer جسے ہم cfo کہتے ہیں company secretary اور other authorized officer of a company officer کی definition میں شامل ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جی ذرا بتا بجئے بچو چلیں ٹھیک ہے good ہو گیا آگے چلیں board کی definition board in relation to a company یعنی company کے context میں جب بھی کبھی لفظ board use ہو گیا تو اس سے مراد ہوگا board of directors جیسے ہم BODB کہتے ہیں ٹھیک ہے جو directors کے meetings ہیں وہ کہلاتی ہیں board meeting جس meetings میں directors company کے بحاف پہ company کے لئے فیصلے کرتے ہیں اہم قسم کے اس کے واضح جی members of company کی definition members کسے کہتے ہیں members کی تاریخ میں کون کون شامل ہے members کی definition میں کون کون person included ہے تو اس میں سب سے پہلا number ہے جناب subscribers to memorandum کا یعنی signatories to memorandum جن لوگوں نے memorandum پہ دستخط کیے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو company کی initial یہ بھی members ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد and every other person to whom is allotted or who becomes the holder of any class or kind of shares اگر company registered ہو جاتی ہے memorandum of association registered ہو جاتا ہے تو ایک تو ہو گئے وہ subscribers to memorandum جو company کے members ہیں اور پھر ان کے علاوہ ہر وہ شخص جس کو company کی جانب سے کسی بھی قسم کے یا کسی بھی class کے shares allot کیے گئے ہیں یہ ہم share capital کے chapter میں جا پڑھیں گے kinds of shares اور classes of shares میں کیا فرق ہے تو جس بھی kind کے shares یا جس بھی class کے shares کسی share holder کے پاس ہیں تو وہ شخص بھی company کا member ہے اسی طرح اگر ایک company not having share capital ہے آپ کو یاد ہے جی کہ ابھی اپنے previous lecture میں ہم تھا کہ company limited by guarantee دو طرح سے ہو سکتی ہے it may have share capital it may not have share capital سو اب اس کی بات کر رہا ہے کہ اگر ایک company share capital نہیں ہے تو پھر اُس کمپنی میں member بھلا کون ہوگا any person who has agreed to become a member of the company okay جی اور ہر وہ میں کمپنی کے member کو ہم member of the company ہی کہہ سکتے ہیں share holder نہیں کہہ سکتے جبکہ جو having share capital والی کمپنی ہے اس کے share holder کو نہ صرف share holder کہہ سکتے ہیں جس کے پاس company کے shares ہیں جو بندہ company کے shares hold کیے ہوئے بل share holder کے ساتھ ہم اس کو member بھی کہہ سکتے ہیں okay got it okay اس کے بعد types of resolutions by members members جو ہیں company کے company کی general meetings میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ resolutions pass کرنے کے اتھر ہوتے ہیں جتنے بھی فیصلے کر رہتے ہیں جتنے بھی decisions لے رہتے ہیں general meetings میں تو by passing our resolution تو اب members کی meeting کو company law کی language میں کہتے ہیں جو members کی meeting ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں general meeting اب اس پہ یاد رکھنے والی بات ہے کیونکہ ہر member general meeting میں شرکت کرنے کا اہل نہیں ہوتا خاص طور پہ اگر ایک public company کے members کی تعداد تو سینکڑوں میں ہو سکتی ہے بلکہ ہزاروں تک جا چکتی ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ public company کے اتنے زیادہ members ہوں اور وہ اٹھے جگہ پہ تو اس لیے پھر ایک criteria مقرر کیا رہتا ہے ایک benchmark mark مقرر کی رہتا ہے کہ جو شخص اس criteria پہ پورا اترے گا وہ ہی شخص company کی general meeting attend کرنے کے لیے entitled ہوگا حق رکھتا ہے اب آپ پوچھیں گے صاحب بتا دیجئے کہ وہ criteria کیا ہے تو جناب وہ criteria ایک certain number of shares کا ہو سکتا ہے لیکن وہ پھر articles of association میں لکھا ہوا ہونا چاہیے مثال کے طور پہ اگر articles of association میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس بھی shareholder کے پاس 1 million shares ہیں یا اس سے زیادہ تو وہ ہی entitled ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ہی شخص اس company کی meeting attend کرنے کا اہل ہوگا اس کے بعد voting rights تو voting rights کا مطلب company کے member کا وہ right ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ general meeting میں vote دے سکتے ہیں مثلا کسی معاملے کے اوپر قرار داد پیش کی گئی تو resolution پیش کی گئی تو اس resolution کے پاس ہونے کا انہصار اس بات پہ ہے کہ اس کی حمایت میں کتنے vote آئے مخالفت میں کتنے vote آئے تو ہر shareholder کے پاس شیئر کی بنیاد پر number of words ہوتے ہیں اسے ہم کہتے voting right ٹھیک ہے اب وہ shareholder چاہے خود meeting میں present ہو in person ذاتی طور پہ موجود ہو تو بھی وہ اپنا voting right استعمال کر سکتا ہے اگر وہ video link کے through meeting میں شریک ہے تو بھی اپنا voting right استعمال کر سکتا ہے اور اگر وہ خود کسی وجہ سے physically شریک نہیں ہو سکتا ہے meeting میں تو وہ proxy بھیج سکتا ہے مطلب اپنا نمائندہ اور اس کے ذریعے اپنا voting right استعمال کر سکتا ہے اور even postal ballot کے ذریعے بھی voting right استعمال کیے جا سکتے ہیں مطلب dark کے ذریعے post کے ذریعے تو اسے کہتے ہیں postal ballot کے ذریعے اپنا voting right use کرنا قرار دار کی حمایت میں یا مقالفت آپ اگر vote دینا چاہتے ہیں اور vote آپ ٹک کر کے ڈاکومنٹ کے اوپر بھیج دیں کمپنی کو ڈاک کے ذریعے post کے ذریعے تو یہ ہے postal ballot سمجھ آگئی جی اس کے بعد definition ordinary resolution کی ordinary resolution سے مراد ایسی resolution ہے کہ جو general meeting میں موجود entitled members کی simple majority سے پاس کی جاتی ہے simple majority اب آپ پوشیں گے صاحب بتا دیجئے simple majority کتنی ہوتی ہے تو جواب ہے at least 51% at least 51% اگر کم اگر کم 51% entitled members اس قرار ڈار کی حمایت میں وورٹ دے دیں تو وہ resolution پاس ہو جائے گی تو ordinary resolution کے پاس کروانے کیلئے اتنی majority required ہے جی ہوکی ہو گیا اور وہ جو members نے اپنا وورٹ کیسے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے onwards سارے وہ ہی الفاظ لکھے ہوئے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے اس کے بعد ہے special resolution ہمارے company law کے اندر یہ وہ الفاظ ہیں جو frequently use ہوتے ہیں بہت دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں so special resolution کا مطلب وہ resolution ہے کہ جو general meeting میں entitled members کی کم از کم three fourth majority جو قرار دات پاس کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں special resolution یعنی کم as کم 75% members جو وہاں entitled ہیں vote کرنے کے لئے تو ان کے votes اگر حمایت میں آگئے قرار دات کی تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ special resolution پاس ہو گئی ٹھیک ہے جناب اب چاہے وہ in person موجود ہوں خود چاہے proxy کے ذری چاہے postle ballot کے ذری اپنا vote بھیج دیں لیکن اس میں ایک condition ہے کہ جس جنرل میٹنگ کے اندر یہ special resolution پاس ہونی ہے اس جنرل میٹنگ کا notice کم از کم 21 دن پہلے تمام ان title shareholders کو مل جانا چاہیے اور پھر اس notice میں واضح طور بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ اس میٹنگ کے اندر اس موضوع پہ اس matter پہ special resolution پاس کی جانی ہے تو notice میں یہ بات لکھے جانے کا مقصد ہے کہ ہر میمبر میٹنگ میں آنے سے پہلے اپنا mind make up کر کے آئے کہ اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ دینا ہے یا اس نے مخالفت کرنی ہے اوکی ہو گیا جی اب یہاں پہ پروائزو بھی ہے یوں کہہ لیں کہ ایک exception case ہے وہ کہتے ہیں اگر ایک میٹنگ 21 دن سے کم notice پہ بلائی جانی ہے ویسے notice پر کتنا ہے at least 21 days لیکن اگر ایک میٹنگ 21 دن سے کم notice پہ بلائی جانی ہے اگر اس میٹنگ کے اندر ایک قرارداد پاس کروائی جانی ہے as a special resolution تو پھر اس میں law کہتا ہے کم کم 3 4 majority نہیں بلکہ all members کی consent چاہیے all members entitled to attend and vote اگر وہ agree ہوں گے تو یہ resolution as a special resolution پاس ہو سکے گی ٹھیک ہے جی یہ point لے ہو گیا جی تو آپ اگر analysis کریں ان دونوں قسم کی resolutions کا ordinary resolutions versus special resolutions تو کہتا ہے جو special resolutions ہیں وہ ذرا more than simple majority سے پاس کی جاتی ہے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ not less than 3 4 majority اور اس کے لیے کام از کم 21 دن پہلے notice بھی بھی بھیجنا ضروری ہوتا ہے members کو ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے جو special resolutions ہیں یہ کوئی بہت ہی زیادہ اہم قسم کے معاملات کے اوپر پاس کروائی جاتی ہیں got it dear students challenge ڈھیک ہے اب بھی نہیں تو بات نہ بھی کر سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اس lesson کو آج ہی پڑھ لیجی گا ہر حال میں اور پھر کوئی question ہو تو مجھے whatsapp کے جی کے لیجی گا اللہ حافظ